دوستو نمسکار میں اپنی ادف دوستو لڈی سی برتی دو جار اٹھارہ کے لئے میں کہنا چاہوں گا کہ لگاتار مجھے انہوں بیڑتیوں کے کول اور میسے جا رہے ہیں ایک تو سکشہ واغ والے اور جن جن بیواغوں میں جو پدوں کو لے کر سمجھیا ہے کئی بانچ وڑا ڈنگرپور کے پانچ پانچ ساتھ فورم وہاں گم ہو گئے اس کے علاوہ کئی بیواغ فورم تک نہیں لے کر گئے اور کئیوں میں جو ان کا رویا بلکل ڈھیلا ہے بلکل ابھی تک کوئی بھی پرکریاں شروع نہیں کیے دوستو میں نے میں خود سچوالے جا کے آیا تھا سی امو اور اے آڈیا نہیں پرساسن سودار بھاگ میں جو بھی سکائیت ادھکاری ہو دینی میں دیکھا آیا ہوں خود گیا تھا بات برکے اور میڈیا کے مادیم سے بھی آپ کی آواز اٹھائیے شروع سے لے کر اینڈ تک جب بھی آپ لوگ سمجھیاں میں آئیں اس سمجھیاں پر میں نے آپ کا ساتھ دیا سمجھیاں سے نکالا بھی ہے اور ایک بار پھر آپ کی آواز اٹھائیے میڈیا نے بھی آج جب آپ کی آواز اٹھائیے آپ نے دیکھا ہوگا اور میں خود ایک تاریخ کو اور بھی ماملے ہیں کیونکہ آپ کے ماملے کا لاؤ مجھے اور بھی لوگ لگاتار یہی کہتے کہ آپ 18 کے لیے کام کرے ہو گیا اور بھی بھرتیاں چاہے ربیس لڈیسی برتی دو جہتے رہا ہو چاہے 587 اوالا ماملہ ہو چاہے ریٹ کا ماملہ ہو چاہے سیکنڈ گیٹ برتی 2018 کا ماملہ تمام کئی برتیاں ہیں جس کے سمجھ میں مجھے شیہوں کا دکاری سے ملنا ہے اور مانین مکھی منتری جیسے بھی میں نیو دن کر رہا ہوں ان سے بھی ٹائم مانگا ہے مجھے ٹائم ملے ان سے بھی میں ملاقات کروں گا جب سمجھے ملتے ہیں اب سکشیاں واق میں بات کرنا چاہوں گا کہ کئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ سکشیاں واق میں سب سے زیادہ پد لڈیسی کے پرابت ہوئے ہیں جیسے اس سے پہلے ایک چیز بتانا چاہوں گا سینک کلیان بورڈ میں جو بتا رہے ہیں کہ کئی جگہ پد کم ہے اور جو ایلوٹمنٹ زیادہ ابھیرتی کو کر دیا گیا بیواغ ایسے میں ان کو چنتیت ہو نہیں کیا سکتا نہیں ہے سکشیاں واقعا کئی واقعوں میں اور بھی پد ابھی بھی رکھتے ہیں کئی اچھے پد رکھتا ہے تو ان کو ایجرس کیا جا سکتا ہے نوکری آپ کو ضرور ملے گیا ایسا نہیں ہے کہ آپ کو بیواغ دے دیا یا پھر بھی وہ سرکار کی سمجھے اپنی سمجھے نہیں ہے آپ تو تھوڑا سا سائیم بنائے رکھیں آپ کے آواز اٹھا رہا آپ کے سنکٹ میں کیوں میں ہی ساتھ اور کوئی نہیں ہے جب جب آپ لوگوں کے سنکٹ آیا ہے جب جب میں آپ لوگوں کے ساتھ آیا ہے اور سنکٹ سے باہر بھی نکالا ہے میڈیا کے میں آدم سے یعنی میڈیا میں جو خبر آئی ہے وہ اس میں سی اومو خود بھی سنگیان لیتا ہے مانین مکہ منتری جی بھی تک وہ خبر جاتی ہے کہ ہاں اس برتی میں یہ ہوا ہے جو مانین مکہ منتری جی اس برتی کی مونیٹنگ کرتے ہیں ادھیکاروں کہا تھا جل سے جلد اس برتی کو کی جائے اور سی اومو میں میں نے سکھائی دے ہی دی تھی بیواغ کو میں نے بتائی دیا کچھ مرتک آسیتی کو جوئننگ دے دی وہ کئی کارن ہوئے تھے ان سمجھے ہوں کا نشتہار وہ کر رہے ہیں وہ ان کی جیمیدہ رہی ہے پرساشن سدار ویواغ ان پدوں کو لے کر ویواغ کو لے کر جو سمجھے ان کو دور کریں گے اب میں چرچہ کرتا ہوں سب سے زیادہ پد ہے سکھائی واغ ہے دوستو سولہ تاریخوں میل کرنے کے بعد آپ سوچی میں نکلنے کے بعد فورم وہ لینے بھی آئے ہیں اس کے بعد لوگ کہہ رہے تھا سمجھے کیوں لگا میں بھی سمجھتا تھا کہ یہ ویفاق کی لاپروائی ہے اور اس پر جانبوز کے جو رویہ ہے ویفاق کا غلط ہے تھوڑی بہت طلاپرو میں آج بھی مانتا ہوں لیکن میں پوری اس لئے نہیں مانتا ہوں جب میری بات ہویا دکھاریوں سے کہ کمیٹی کا گھٹھن کیا گیا اور کمیٹی کا گھٹھن کرنے کے بعد انہوں نے سبھی جلے وار جو پدوں کی سوچنے بھی مانگیا ان کے پاس سوچنے بھی آئی ہے اب جو سکھائی واغ میں سے سمجھے لگ رہا ہے انہوں نے جو موڈل ہے موڈل پروگرام جو تیار کرنا ہے کیونکہ آن لائن جو کاؤنسلنگ کروائیں گے جلے کے لیے تو موڈل ان کا سکھائی واقع دوارہ تیار کر لیا گیا ہے یعنی کہ پروگرام پروگرامر انہوں نے جو شیٹ کر لیا ہے یعنی کہ میڈل موڈل بلکل تیار کر لیا ہے اب انہوں نے جو سرکار سے درسان درسان نردش مانگے ایک تو جو جلا وانٹن میں جو ہے جو آرکشن کی بات کر رہے ہیں ایک تو اس میں بھی انہوں نے پوچھا کہ جلا وانٹن میں جو آرکشن کو لے کر اس کے بارے میں انہوں نے مانگا ہے ایک سب سب بڑا issue یہ تھا کہ یدی جلا وانٹن ہی بکانے ندیشالے کو جلا وانٹن اور اسکول آونٹن دونوں کرنا ہے یا جلا وانٹن کرنا ہے تو دوستو یدی بکانےر یدی جلا وانٹن ہی کرنا ہوگا بکانےر کو تو وہ آن لائن آپ سے جو موڈل تیار کیا ہے پروگرام جو شیٹ کیا ہے اس سے آپ سے آن لائن آپ سے آپسن مانگے جائیں گے اور اس کے بعد آپ کا جلا وانٹن ہوگا اور یدی سرکار کہتی ہے آپ کو اسکول بھی آونٹن آپ کو کرنا ہے تو کل ملا کر انہوں نے سرکار سے دیشان ندیش مانگے ہیں کہ بکانے ندیشالے کو جلا وانٹن اسکول آونٹن دونوں ہی کرنے ہیں یدی دونوں ہی ہوتے ہیں تو ایسے میں سب بکانےر کو وہاں جانا پڑے گا بکانےر اور یدی جلا وانٹن کے بکانےر کرتا ہے اور پھر شیڈیوں یا ان کی جیلوں کے دوارہ جو جیلے ملیں گے وہاں کاؤنسلنگ ہوتے ہیں تو الگ الگ جیلوں میں ابھیرتی کو جانا پڑے گا کیونکہ الگ الگ جیلوں میں جائیں گے کسی جیلے میں سو ہے کسی میں دو سو ہے کسی میں پچاس ہے کل ملا کر الگ الگ جیلوں میں جائیں گے تو جو کورونا کے جو مہماری والے جو چیلے کے دور دور رہنا جو سوشل ڈسٹیشنگ کی بات چل لی ہے تو سائد وہ الگ الگ جیلوں کے انسار بھی آپ کو بلا سکتے سکول ہو سکتے ہیں تو یہ سرکار کو تے کرنا ہے کہ جیلہ آوانٹن اور اسکول آوانٹن بکانے ندیشالے کو کرنا ہے یا بکانے ندیشالے کو کیول جیلہ آوانٹن کرنا ہے اور اسکول آوانٹن کام جیلے انسار وہ سی ڈیو جو ان کو سوپیں گے وہ کریں گے تو یہ درساند دے سرکار سے مانگا اور جو آرکھن کا جو معاملہ ہے جلہ آوانٹن کے دوران وہ بھی انہوں نے سرکار سے سوزاؤں مانگنا کس پر کار کرنا ہے پہلے سمجھ لگا ہے کمیٹی بنی کمیٹی کے بعد ہر جلے سے انہوں نے پدو کی سوچنا مانگی اور پدو کی سوچنا آنے کے بعد انہوں نے سرکار سے درساندر سے مانگیا اور انہوں نے جو موڈیل تیار کر لیا ہے موڈیل بلکل تیار ہے ان کے ترساندر سے بلکل تیار ہے آنے والے ویک میں سرکار کی طرف سے دشاندردیس مل جائیں گے اور اس دشاندردیس کے بعد آپ کی پرکریاں شروع ہوگی میں نے کھونی مانگ نے سکشہ منتری جی سے بات کی ہے انہوں نے بھی آنے والے ویک آج پسند دیا تھا اور آنے والے ویک میں آپ کی پرکریاں شروع ہو جائے گی میں ایک بار پونے کہہ دیتا ہوں یدی بیکانیر کو کہا جاتا آپ کو جلہ آوانٹن ہی کرنا ہے تو وہ آپ کی اور لائن جلہ آوانٹن دشاندردیس کے بعد آپ کی پرکریاں پوری ہوگی یادی کاؤنسلنگ اور ان کے لئے کہا جاتا ہے کہ دونوں کرنا ہے تو سائد ان کو بلا سکتا ہے لیکن مجھے نہیں لگتا کہ تیسانکیاں وہاں جا پائے گی تو کل ملا کر اب نینڈے سرکار سے انہوں نے دشاندردیس مانگے ہیں کہ سرکار کیا نینڈے دیتی ہے تو جو آریکشن مال ماملہ تھا چھوٹے موٹے اور بھی ماملے تھے تین چار مندوں پہ انہوں نے سرکار سے دشاندردیس مانگے ہیں کہ کیا کیسے کرنا ہے ان کے طرف سے موڈل بلکل تیار ہے اب جلہ آوانٹن ہی بکانیر کو کرنا ہے تو ان کے طرف سے تیار ہے وہ آپ سے اون لائن آپ سے وہ لیں گے اوپسن لیں گے آپ بھر ہوگے اس کے بعد وہ آپ کا جادی کر دیں گے پھر وہ جلیوں میں بھی جوا دیں گے تو سرکار کے دشاندردیس سے پہر ہی اب آگے کی آپ کے شکشہ واقعی نکتی پرکریاں رکی ہوئی ہے میں نے شکشہ منتیجی سے کھن نے فون پر نیو دن کیا تھا آنے والے ویک کا نام لیا ہے تو آنے والے ویک میں آپ کی جو شکشہ واقعی نکتی پرکریاں جو کاؤنسلنگ کے پرکریاں شروع ہوگی ایک چیز اور میں بتا دوں کہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہماری جوننگ کب تا ہوگی میں بتا دوں جون انت اس مہینے آنے والا جون مہینہ ہونے والا ہے آج تو تیس مہی ہوگی تیس مہی ہوگی پھر ایک جون سے آپ کا مہینہ سٹارٹ ہوگا تو اس مہینے کے انت تک یعنی کی 20 جون کے بعد اس مہینے کے انت تک یا پھر جولائی میں ہی آپ کی پوسٹنگ ہوگی جولائی سے آگے نہیں جائے گا جون انت اور جولائی تک ہی آپ کی پوسٹنگ ہوگی اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ آپ سے اوپسن بڑھائیں گے تو اوپسن میں پانس سے ساتھ دن لیں گے کیونکہ آپ سب سے زیادہ پد آپ کے شکشہ واقع ہے جو جلا ونٹن کے اوپسن آپ سے بڑھائے جائیں گے تو پانس سے ساتھ دن اس ملیں گے پھر پانس سے ساتھ دن آپ کا ریجلن کا نیم لگائیں گے پھر اس کے بعد آپ مالی جی جلا ونٹن کے بعد آپ کو کاؤنسلنگ کے لیے وہاں جلو میں بلا لیا تو وہاں کاؤنسلنگ ملیں گے دو چیار پاندی میں دستا ایسے کر کے آپ کا جون کا مہینہ انت آجائے گا تو جون مہینے انت میں اس مہینے کے انت میں یا جولائی میں ہی پوسٹنگ ہو پائے گی میں نے بھی بات کی ہے بات رکے تو انہوں نے خود نہیں کہا کہ بتائیں ہم نے کمیٹی بنائی اس کے بعد ہم نے سوچنا لی ہے جلو سے پدوں کی سوچنا لی اس میں تھوڑا سمجھ لگ گیا اس کے بعد ہم نے سرکار سے نردیس مانگ گیا اب سرکار کے نردیسوں کا انتجار پھر ہم نے موڈل بھی ہم نے بنایا ہے ہمارے طرح کوئی کمی نہیں ہے موڈل ہمارے تیار سرکار سے نردیس ہوتے ہیں ہم پرگرہ شروع کر دیں گے اور انہوں نے کہا کہ آنے والی ویک میں ہمیں سرکار سے نردیس مل جائیں گے کی ہمیں کیا کس پرکار کران دونوں چیز کروانی ایک کروانی ہے اور دونوں کروانی تو اوف لائن ہوگی یا اون لائن ہوگی یہ بھی سرکار چیز انہوں نے پوچھا ہے تو دوستو یہ سکسیاں واقعی جو لگاتا ربیرتی مجھے پوچھ رہے تھے کہ ہماری پرکرہ میں کیا چل رہا ہے کیا ہونے والا ہے تو میں اس پر آپ لوگوں کو ادھگاری سے بات کرنے کے بعد میں آپ کو اوقت کر رہا ہوں اور آپ سے ہی ہے کہ آپ کے ساتھ میں پہلے بھی تھا آج بھی ہمیشہ رہوں گا تھوڑا سا سیم رکھیں جون اینڈ یا جولائی میں آپ کی پوشٹنگ ہو جائے گی اور جہاں بھی دکھتا ہے گی آپ خب بھائی ساتھ کڑا رہے گا شینا ٹھوک کے آپ کے لئے لڑائی کرے گا ہمیشہ کیا اور آپ کو جوئن ہی ملے گی جے بھارت